اگلا پردار منتری اس وشوستر یہ جگہ پر کیا ہے اگلے پی ایم کو لے کر جنتہ کی رائے انڈیا نیوز سمدھ آتا راجش کمار نے ووٹ یاترہ کے ذریعے جنتہ کے بیٹ جا کر اس سوال کا جواب تلاشا موسیقی موسیقی اور اپنے مندیروں کے اپرتن سوندر کے لئے وکھیات خجراہو پہنچ چکے انڈیا نیوز پرچین کال میں خجور پورا یا خجور واہکا کے نام سے جانے جانے والے شہر کو چندیل ونس کے سنستاپک چندرورمن نے بسایا تھا اور اسی وقت بیس کلومیٹر کے دائرے میں پچاسی عدبھت مندیروں کا نرمان کرائے گیا تھا ان مندیروں کے شلپ کلا واسطو کلا اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے دیش سے ہی نہیں ویدیشی سہلانیوں کا بھی یہاں جمعورہ لگا رہتا ہے کلا کو لے کر بہت سنجید کی اور شالیمتہ سے درشاتی یہ موٹیاں دنیا کو بھارت کا انوال دوحفہ ہے پتھروں کو چیر کر کلا کو آگرتی کے روپ میں پردرشک کرنے والی یہ عدبود مندر مدھے پردیش کے چھتر پورزلے کی خجراہو سنستی اکشتر میں ہے مانا جاتا ہے کہ ان خوبصورت مندروں کا نرمان چندیل راجپوتوں نے اب سے قریب ایک ہزار سال پہلے کرایا تھا اس وقت خجراہو میں کل پچاسی مندر بنائے گئے تھے جن میں سے اب صرف پائیس بچے ہیں 2019 کے سیاسی موڈ کو بھاپتے ہوئے انڈیا نیوز کی ووٹ یاترہ مدھر پردیش کے بندیل گھنڈ میں ساگر سے ہوتے ہوئے خجراہو پہنچی سموات داتا راجش کمار کے خجراہو پہنچنے کی ایک خاص وجہ رہی اصل میں خجراہو نہ کیول مدھر پردیش بلکہ ہندوستان میں ایک وشیش اہمیت لگتا ہے خجراہو میں دیش ویدیش سے سینانی آتے ہیں یہاں سے سیاست کو لے کر اٹھنے والی آواز نہ کیول سوبے بلکہ کینڈر کے سطر پر بھی بڑی اہمیت لگتی ہے انڈیا نیوز کی ووٹ یاترہ خجراہو میں داخل ہوئی خجراہو کی اور جانے والی سڑکیں چوڑھی اور ساف ستری دکھیں اتنا ہی نہیں ہریالی سے گھرے خجراہو میں دوہزار انیس کو لے کر سیاسی ہوا کا رکھ کیا ہے یہ جاننے کے لیے انڈیا نیوز کی ووٹ یاترہ کا گاروہ خجراہو میں بمیٹھا روڈ سٹیپ ایک چائے والی کی دکان پر پہنچا چار سالوں میں آپ کے جیوان میں کل سارا صحیح ہے ساب آمدانی کچھ بڑی ہے چار سالوں میں ہاں بڑی ہے آمدانی ہاں سب کو ملا ہے سب نرین نمودی جی کی جو نیتیاں ہیں بہت اچھی ہیں اور بھوشتے کے لیے کافی اچھا ہے رہی خجراہو کی بات تو خجراہو کو کچھ نہیں ملا اور کچھ نہیں ملا جو تھا جو پہلے سے تھا یہاں پہ پہلے سے تھا جو پہلے تھا وہ چلا گیا ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ائرپورٹ ہوا کرتا تھا سینٹرل گورنمنٹ بچ بی جی آئے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے بڑا ائرپورٹ بنایا اور ایسا وعدہ کیا گیا کہ اس کو انٹرنیشنال ائرپورٹ بنائیں گے لیکن ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس میں سہیوگ نہیں دیا اور وہ یہاں سے جا گے کہیں انٹرنیشنال ائرپورٹ کہتے ہیں کہ اندور چلا گیا چھترپور میں میڈیکل کولیج کی چرچہ ہو رہی تھی دو سو تین سو کلومیٹر کہیں کچھ نہیں ہے ہمارے جو اسٹیٹ گورنمنٹ انہوں نے ایک طرف گوالیر جو قریب دتیا سے اسی کلومیٹر پڑتا ہے دوسری طرف جہاں سے دو دو میڈیکل کولیج اور ہمارے سواست منتری اس کو دتیا لے گئے وہاں لے جانے کیا جرورت تھی یہاں بندے لگنڈ کی جنتہ کو جرورت تھی اچھے دن آئے ہیں ابھی کہاں آئے ہیں ابھی نہیں آئے ہم روما کے لئے کچھ ہے نہیں ہے ڈائی بھری کرتے کام کرتے بس چلاتا ہوں کچھ آمدنی میں بہت روی چار سالوں میں مودین جی کہا کہ اچھے دن آئیں گے لوگوں کے آمدنی بڑھے گی نیتیاں انہوں نے لائی جیے سٹی لائے نوٹ بندی لائے بلو کہ لوگوں کے جیب میں پیسہ بڑھے گا تو بڑھا ہے کچھ پیسہ ہمارے حساب سے تو ہم لوگوں کو بڑھا گریب آدمی ہیں مجدور ہی کرتے ہمارے تو اچھی دن آئے کہے کہ پریورتن ہو دکھا تمہیں سو اچھی آئے ہیں پریورتن دکھ رہا تو اچھا دن ہی آئے ہیں ہوئی ہے پھر سے پردھان منتری اس چائے کی دکان پر موجود شیف کمار تیواری اور بھاگیرات سنگھ نے ہمیں بتایا کہ کندر سرکار کی نیتیاں اور نیت دونوں ان کی پکش میں ہیں لیکن نچلے سر کے ادھکاریوں کی وجہ سے جو فائدہ ان تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا لیکن جو بات رام ملن ڈرائیبر اور ربندر گائیڈ نے ہمیں بتائی وہ بیان کر رہی تھی کہ ٹورس پلیس ہونے کے بابجو خجوراہوں میں سرکاری اداسینتہ کی وجہ سے ان کے کام دھندے چوپٹ ہیں لہٰذا انڈیا نیوز کی بوٹ یاترہ خجوراہوں کے ٹورس پلیس کی اوٹ جبانہ ہی ہمارا اگلا پڑاو تھا خجوراہوں کا شیو ساغر دالہ جو مطنگیشور مندر کے ٹھیک وپریت دشا میں موجود ہے اسے خجوراہوں کا راج گھاٹ بھی کہا جاتا ہے یوں تو یہ خجوراہوں کا ٹورس پلیس ہے لیکن جو گھار اپنی دشا پر آنسو وہاں رہا ہو وہ ٹورسٹوں کی آنکھوں کو کیسے شیطلتا دے سکتا ہے ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کی جو گھار سیلانیوں کی پسند بن سکتا ہے اس پر سیاسی نگاہیں کیوں نہیں جاتے ہم نے اس سوال کے پیچھے چھپی سیاست کو گھار پر موجود لوگوں سے جانا یہ سب ساگر تالاب میں مجھے لگتا ہے جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے جیسا تھا بینسا ہی ہے اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے اور ابھی آپ جو سوالکستہ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا موڑا نرند مودی جی کے اس سے ابھی ساپ سپاہی ہونے لگی ہے پرنہ یہ بہت ہی گندہ ہو گیا تھا پچھلے تین سالوں میں آپ کی جو راجی سرکار ہیں کہ شیورا سنگھ چہان کی وہ اس تالاب کے لیے یا خجراہوں کے لیے کچھ کرتے دیکھتے ہیں شیورا جی کا دورہ تو کافی ہوا ہے یہاں پر اور انہیں کافی کچھ کرنے کا بادہ کیا ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ خجراہوں کے لیے ابھی تک کچھ کیا گیا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس بار مکہ منتری بن پائیں گے یہ ایک ٹکنیک سپورٹ کہہ لائیتا ہے یہاں میٹنگ ہوتی ہیں زمین پہ کچھ نہیں آتا لیکن نریندر موڈی کے لیے آپ ہاں بول رہے ہیں تو کیندر سرکار کی نیتیوں کا کیا اثر دیکھتا ہے کیندر سرکار کی نیتیاں بہت اچھی ہیں جو ٹی بیوں پہ اور لوگ جاگرک تاکہ حساب سے ہم لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں لیکن گریب جنتہ کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے دوہ چودہ کو جو میں نے بوڑ دیا تھا اور دوہزار انیس میں کس کے لیے جائے گا انیس میں میرا بوڑ جہاں تا لگتا ہے تو کانگریس کے لیے جائے گا کیوں ایسا کیا بدل گئے چار سال ہوگا چار سال نے بدل کچھ نہیں کیونکہ کچھ نہیں بدل اس کے لیے بڑ جائے گا کیونکہ شیوراج کی پتی جو آمیندہ کی ناراجگی ہے پلس یوباؤں کے لیے شیوراج نے کچھ نہیں کیا ہے شیوراج نے کچھ نہیں کیا اس کا نقصان نریندر موڈی کو بھی ہوگا بلکل ہوگا تو شیوراج بھی نہ ہے اور نریندر موڈی بھی نہ ہے نریندر موڈی کی لیے تو بلکل ہاں ہے لیکن شیوراج کی لیے تو بلکل نہ ہے ہماری شیوراج سینچوہان کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کیسی سرکار چلا ہی پیچھے پنگر سالوں انہوں نے تو بہت کچھ کیا لڑی لچمیوں لیڈیوں کے لیے کافی روجگار اور لوگوں کے لیے بھی روجگار دیا ہے لیکن جو لوکل جنتا ہے اور کئی ایسی ان کے اس کے اس طرح ان کو لاب نہیں ملا ہے گراملیوں کو گریبوں کیونکہ وہ شیوراج اور موڈی دونوں کے لیے نہ ہے یا دونوں کے لیے ہاں ہے یا ایک کے لیے ہاں اور ایک کے لیے نہ ہے اب اس میں ایک کچھ بی جے پی سرکار کے اندر میں بھی ہے ایم پی میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ کانگریس کا کچھ اس طرح بڑا ہے اور حسر کا موقع ملنا چاہیے خجرہو ایک وشو پرسد ٹورسٹ پلیس ہے لہٰذا خجرہو کی زیادت اور لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ سیلانیوں سے ہونے والی کمائی سے جڑا ہے اسی وجہ سے خجرہو میں ایک انتر راشتری ائرپورٹ کا نرمان بھی کر آیا گیا باوجود اس کے یہاں سیلانیوں کی سنخیہ لگاتار گھٹ رہی ہے آخر کیوں لوگ کیندر کی موڈی سرکار سے خوش دکھائی دیتے ہیں لیکن سوبے کی شیوراج سرکار سے ناراض آخر کیوں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے انڈیا نیوز کی ٹیم سیدھے خجرہو کے ان مندروں تک پہنچی جن کی عدبھت کلاکرتیاں پوری دنیا میں انوٹھی اور اپنے جیسی اکیلی ہیں یہاں موجود گائیڈوں سے ہم نے جانا کہ سیلانیوں کی سنخیہ میں گراوٹ آنے سے کیا اس بار دو ہزار انیس کی سیاست میں بھی کوئی بڑا سوئنگ آ سکتا ہے ٹوریزم ہم پیچھلے کچھ سال سے دیکھ رہا ہے پانچ سال سے ہمارے جو ٹوریزم جو آرائیول جو بھی سپیشلی خجراؤ کونٹیکس میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے پیشے کیا وجہ یہاں سے ہمارے جو کونٹیکٹیویٹی کے پرابلم ہیں سر یہاں سے نوملی جو آئیٹینری ہے وہ خجراؤ سے وارانسی کے لئے تھرو فلائٹ سے اور یہاں پہ جو اپنے پرائیوٹ ائر لائنس والے ہیں وہ اپنے من مانگے جو ایر ٹریس ہے وہ مانگتے ہیں ڈلی سے بنارس کی جو فلائٹ کا ایر ٹریس ہے وہ قریب ہے ڈھائی سے تین ہزار روپیا سانسط جی کو کوئی بتائے نہیں یہاں کے سنسط سب جانگاری ہے سر ہم ان سے جاتے ہیں باتشیت کرتے ہیں وہ ہم سے اے آشفر سن دیتے ہیں کہ ہماری باتشیت چل رہی ہے لیکن ان باتشیت کیا سکفل ہو ہم لوگ آسکھ سمجھ میں نہیں آیا فلائٹ کی سمجھ دو تین چار سالوں سے چل رہی ہے فلیکسی فیر کے نام پر جو ٹریسٹ چیٹ ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے تو ٹریسٹ رسک نہیں لینا چاہتا ہے وہ کبھی بیس ہزار ہو گیا تو کبھی اس کی جو بولی لگتی ہے وہ اچھا جیز نہیں ہے ٹریسٹ کے لیے اس کا ایک کنٹینیوز فلائٹ ہونا چاہیے اور اس کا ریٹ فکس ہونا چاہیے پہلے یہاں پر فورو سیون ایک فورو ایٹ چلا کرتا تھا کہ جو کی آگرہ ٹچ ہوتا 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 تھا تو فلائٹ وہ جاتی تھی اور وہ ہی فلائٹ ہو کے آتی تھی اور دوسرا جو مکہ کارن ہے اس کا فلائٹ کا کرایا بہت زیادہ ہے تو دہلی کے جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ اس ایریا کو بیشنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دہلی سے اگر آپ گھو آ جائیں گے دہلی سے ہیدر آباد جائیں گے وہاں کی آپ کو فلائٹ باتیسو روپے میں مل جائے گی پانچ ہیار روپ مل جائے گی جو یہاں پر فلائٹ انیس ہیار کی مل رہی ہے اچھبیس ہیار کی مل رہی ہے اور سیجن میں تو ستائیس ہیار اٹھائیس ہیار کی مل رہی ہے یہ دو تین کارنمین ہیں یہاں پر ٹورس کی اور گورنمنٹ تو کوئی دھیان دیتی نہیں ہے یہ تو بات پککے سے مال 2014 میں کس کو ووٹ دیا تھا سر آپ پردان منطری بنانے نرید موڈی جی کو 2019 میں کس کو دیں گے نرید موڈی جی کو نقصان ہو رہا ہے اس کے باوجود نہیں نقصان وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں راج میں نہیں دیں گے ان کو شیبرات سرکار کو بوٹ نہیں دیں گے ان لوگوں سے بات کرنے پر ایک بات سپشٹ سامنے آ رہی ہے کہ خجرہوں کے گائیڈوں کی سمسیا ان کی روزی روٹی سے چڑی ہے جس کو سوبے کی شیبرات سرکار اندیکھا کر رہی ہے اور اس سے سوبے کی بیجے پی سرکار کے خلاف ٹھیرے ٹھیرے اندر کرنٹ پیدا ہو رہا ہے خجرہوں کے منتروں کے آس پاس دکانداروں کی ایک بڑی جماعت ہے سیلانیوں کی سنخیہ میں گراؤت آنے سے یقینی طور پر ان کے بھی کاروبار پر بڑا اثر ہوا ہے یہاں سوال نوٹ بندی اور جی ایس ڈی کے اثر کو لے کر بھی اٹھتا ہے لہٰذا انڈیا نیوز کی ووٹ یارترا خجرہوں کے مارکٹ میں پہنچی دو تین سال سے پہٹک بہت ہی کم ہو گئے ہیں ریجن یہ ہے کہ یہاں پہ خجرہوں میں بوستہ سائی نہیں ہے فلائٹیں مہنگی ہیں روڈ سائی نہیں ہیں ایسا کئی پرکار کری جائے اس سے پہٹک خجرہوں نہیں آ پاتے آگرہ اوٹ چھا سے لگ جاتے ہیں ان چار سالوں میں جب سکیندر میں نریندر موڈی کی سرکار بنی ہے آمدنی دگنی ہوئی ہے آمدنی تو دگنی نہیں ہوئی ہے پھر بڑی ہے آمدنی کم ہوئی ہے کم ہوئی ہے کیوں ایسا ٹورجم کم ہے ٹورجم کم ہے ٹورجم کو بڑھانے کیلئے کچھ کرتی ہو دکھنے ہی رہی سرکار اب وہ تو ان کو پتا ہوگا ادھر تو کچھ دیکھتا نہیں ہے ایسا چار سال پہلے کتنا کم آ لیتے تھے اور اب کتنا کم آ پاتے ہیں چار سال پہلے تو بہت کلائن آتا تھا اب تو بیسے ہی ٹورجم کم ہوتا ہے دن پہ دن سرکار نے وعدے تو بڑے بڑے کیا تھے جب سرکار بنے کرتا نہیں بولتا ہے سب کوئی ہے پھر جب چناواتا ہے جب تھوڑا بہت کرتے ہیں اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے خجراو میں جی نہیں روزگار ملے لوگوں کو اس کے لئے کچھ ہو نہیں رہا ہے نہیں ہوتا ہے یہاں پر کوئی فیکٹل نہیں یہاں ہوسپیٹل کچھ بھی نہیں یہاں پر مطلب ٹھیک ٹھیک ہجراو میں کسیزم کا اتنا بڑا سینٹر ہے سینٹر ہے مگر ٹورسٹ ہی نہیں آتی ہیں تو پھر ٹورسوم کا کیا ہوگا آپ ہی بتا ہے مندریں بھگوانے جب پجاری ہی نہیں جاگا تو مندر کا کیا ہوگا بوٹ دیتے ہو بوٹ ابھی کہا بس سال آیا مارا اب دیں گے جس کو بن کریں گے پہلی بار بوٹ دو گے پہلی بار دیں 2019 میں کون لگتا سب سے بہتر ہے پردان منتری ٹڑ کے لئے نیرند موڈی کو ووٹ نہیں دو گئے نیرند موڈی ووڈی صحیح نوڈ بندی کروایا ختم کروایا کہاں نہیں ہیتے ایتی میہنگی پیٹرول نا ڈیجر سب بلک میہنگ آئی بڑھائی مہنگ آئی کمائنگ کام میہنگ آئی بڑھائی چار پمچ رو پہ پیٹرول بڑھ گیا ہے دیکھیں جو پچھلے لوگ سوا کا چنا ہوا تھا وہ موڈی لہر کا چنا ہوا تھا اس میں کوئی پرٹیکولر وہ نہیں تھا دیا تو ووٹ موڈی جی کو ہی تھا نا نہیں دیا ایسا کچھ نہیں ہے کہ موڈی جی کو ووٹ دیا وہ تو کیا ہے کہ یہاں سے لوکلائٹ سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں ان کو ووٹ پڑتا ہے یہاں پہ نہ تو کسی موڈی جی کسی کو مطلب ہے نہ کسی اور سے یہاں تو لوکلائٹ سے زیادہ مطلب رہتا ہے یہاں جو لوکل آپ کے سانسد ہیں پچھلے تین بارے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں وہ بدل دی جا رہے ہیں تو اس بار جو سانسد ہیں یہاں سے وہ یہاں سے پھر سے جیتیں گے یا ان کو ان کے جگہ دوسرے سانسد کو چاہتے ہیں بلکل ہم دوسرے سانسد کو اس لیے چاہیں گے بھئی کیونکہ ہمارے پچھلے چار سالوں میں خجراؤں کے لئے انہوں نے کچھ نہیں کیا connectivity سے دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہے tourism سے دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہے وکاس سے دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہے پانی کی بھی سمسیہ گہتا ہیں بلکل ہے پانی کی سمسیہ آئے آپ present میں دیکھ لیجئے خجراؤں میں کسی طریقے کی کوئی نل بے وستہ نہیں ہے کسی طریقے کی کوئی پانی کی بڑی بڑی پریوجنا نہیں ہے یہاں سے کرسی سے سممندد آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کوئی بڑی پریوجنا کرسی سے سممندد نہیں ہے سکچا جیرو ہے یہاں پہ انتراستی پیارٹرن استل ہے یہ لیکن یہاں پہ سکچا جیرو ہے سواست زیرو ہے جو سواستی یہاں پہ انتراستی استرکہ ہونا چاہیے چونکہ یہاں پہ انتراستی ٹورسٹ آتے ہیں لیکن یہ مان کے چلیے کہ وہ لو کلاس کی یہاں پہ سواستی بستہ ہے بوٹ یاترہ میں چائے والا مندیروں کے گائی اور یہاں کے عام آدمی سے بات کرنے میں سوبے کی شیورات سرکار کے خلاف غصہ صاف جھلک رہا ہے لیکن کندر کی موڈی سرکار پر ان لوگوں کا بھروسہ قائم ہے اگر پشلے ریکارڈ اور جاتی سمی کرن کے لحاظ سے خجرہو کا آنکلن کریں تو خجرہو سنسدیک شیطر میں آٹھ ویدھان سبحہ سیٹے ہیں ان میں چھترپور زلے کی چندلہ اور راجنگر پنہ زلے سے کننور، پوائی، پنہ اور کٹنی زلے سے ویجائے راگھبگڑ، مڈوارا اور بہوری بند ویدھان سبحہ سیٹے ہیں سال دوہزار تیرہ کے ویدھان سبحہ چناؤں میں بیجے پی نے پانچ سیٹے جیتی تھی جبکہ کانگریس نے تین سیٹے جیت کر بیجے پی کو کڑی ٹکر دی تھی سال دوہزار چودہ کے سنسدی چناؤں میں موڈی لہر کا اثر کھجراہو میں بھی دیکھنے کو ملا تھا یہاں بیجے پی نے جیت کا پرچم لہر آیا تھا جاتیگت سمکرن کے لحاظ سے دیکھیں تو کھجراہو میں آنے والی سبھی آٹھ ویدھان سبحہ سیٹوں پر سونڈ چالیس وی صدی ان پچڑا برگ چالیس وی صدی جبکہ بیس وی صدی آدیواسی مطداتہ شامل ہیں جس پارٹی میں بھی ایک طرفہ ووٹ چلے جائیں وہی جیت ہار کا سمکرن دائے کر دیتے ہیں اتر پردیش کی سیما سے سٹے ہونے کی وجہ سے اگر مہا گٹ بندن قائم ہوا اور سپا، بسپا، کانگریس نے ویدھان سبحہ اور لوگ سبحہ چناؤں میں ساجہ امید بار اتارا تو بی جے پی اور مہا گٹ بندن کے بیچ مہا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جے پی کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ یہاں اب بھی لوگوں کے بھروسے کی دور موڈی سرکار سے بند ہی ہے ایسے میں اگر پی اے موڈی خجرہوں میں کوئی لہر پیدا کر پائے تو بی جے پی کا کمل کھل سکتا ہے ورنہ خجرہوں میں بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہیں دوسری اور کانگریس کے لیے یہ خوئی زمین پانے کا اچھا موقع ضرور ہو سکتا ہے خجرہوں سے راجش کمار انڈیا نیوز